اسلام علیکم دوستو and welcome to the real side دوستو میتھامیٹکس یعنی رازی ایک احساس سبجیکٹ جس میں اگر ایک معمولی سی بھی گلتی یا کوئی چھوٹی سی بھی چیز تھوڑی در ادھر ہو جاتی ہے تو پورا حساب غلط ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ سبجیکٹ 100% accuracy پر بیس کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ کسی بھی تھیوری یا فینومنہ کو تب ہی تسلیم کرتے ہیں جب وہ میتھامیٹکلی بھی پرو ہو سکے دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے اور اللہ قرآن میں واضح کہتا ہے کہ قیدوں کے اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا بنا لائے تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگر چاہے وہ ایک دوسرے کی مددگار ہو دوستو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک جیسی کتاب کو لکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں اور بے شک یہ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آج تک اس میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آئے دوستو یوں تو بہت سارے قرآن کے موجزے ہیں لیکن آج ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود ایک میتھامیٹکلی موجزے کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ کو قرآن کی ایکریسی کا پتا چلے لگے گا دوستو ملٹپل سمپلی اس ویلوی کو کہتے ہیں جسے کوئی اور ویلوی ڈیوائیڈ ہو سکے جیسے کہ بیس ملٹپل ہوتا ہے پانچ کا اور آٹھ ملٹپل ہوتا ہے دو کا مطلب بیس سے پانچ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور آٹھ سے دو ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے دوستو نمبر انیس پانچ یا دو کی طرح ترہ قومن نہیں ہے مطلب وہ بہت ساری ویلوی سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس لیٹرز موجود ہیں اور قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو چودہ بار استعمال ہوا ہے اور ایک سو چودہ انیس کا ملٹپلے مطلب ایک سو چودہ کو انیس سے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے دوستو قرآن میں اللہ نام دو دار پانسو چوراسی مرتبہ آیا ہے اور دو دار پانسو چوراسی انیس کا ملٹپلے مطلب دو دار پانسو چوراسی انیس سے پروپر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہری صورت صورہ علیہ کے اور اس صورت میں موجودہ رفو کی تعداد تین سو چار ہے جو کہ انیس کا مٹیپلے اور اس صورت میں موجود آیت کی تعداد بھی انیس ہے دوستو اگر ہم پہلی نازل ہونے والی صورت صورہ علیہ جو کہ ترتیب کے حساب سے قرآن میں چھانوے نمبر پرے اسے گنتی کرنا شروع کرے تو انیسوی صورت ٹھیک صورہ نازل بنتی ہے جو کہ قرآن میں آخری نازل ہونے والی صورت ہے اور اگر ہم ان انیسوی صورتوں کے علاوہ دیکھیں مطلب صورہ علیہ سے پیچھے والی صورتوں کو دیکھیں تو ان صورتوں کی تعداد پچانوے ہیں جو کہ ملٹیپلے انیس کا یعنی قرآن پاک کی ترتیب بھی انسان نہیں بلگے اللہ کی مرضی کی اپو طابقے دوستو قرآن پاک میں اندر موجود نمبرز یا ڈیجٹس کو تو اگر ہم پلس کرے تو ان کا سم ایک لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو چھالیس بنتا ہے جو کہ اگر ملٹیپلے انیس کا دوستو قرآن پاک کی صورت مدسر میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزک پر ہم نے انیس محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھائے اب اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ انیس کا تعلق اللہ کی کسی حفاظت انتظام سے ہے دوستو قرآن پاک کی کچھ صورتوں میں حروف مقاتات یعنی علیف لام میم یا تا جسے حروف آتے ہیں اگر ہم ان صورتوں میں ان سب مقاتات حروفوں کو پلس کر کے ٹوٹل تعداد دیکھے تو وہ تین سو ایک سٹھ بنتی ہے جو کہ انیس کا ملٹیپلے مطلب کہ دوستو قرآن پاک میں ایک ایک لفظ اور حروف بھی نہایت ایکیوریسی سے رکھا گیا ہے اور اگر ایک لفظ یا حروف بھی نکال دیا جائے یا تبدیل کیا جائے تو پورے قرآن پاک کا میتھامیٹیکل کومبینیشن ٹوٹ جائے گا اور ان کے علاوہ قرآن میں دنیا لفظ ایک سو پندرہ بار استعمال ہوا ہے اور آخرت بھی ٹھیک ایک سو پندرہ بار استعمال ہوا ہے مطلب جتنا دنیا کے بارے میں ذکر ہوا ہے اتنا ہی آخرت کے بارے میں اور اس میں ایک یا دو بھی فرق نہیں اور موت کا ذکر ایک سو پنتالیس اور زندگی کا بھی ذکر ایک سو پنتالیس بار ہوا ہے اور اس کے علاوہ نفع کا پچاس بار اور فساد کا بھی پچاس بار ذکر آیا ہے اور شایاتین کا ذکر اٹھاسی بار اور ملائکوں کا ذکر بھی اٹھاسی بار ہوا ہے دوستو ان کے علاوہ قرآن میں میتھامیٹگلی اور دوسرے قسم کی موجزات ہیں جو اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور آج تک بھی اس میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں ہے انسان اور جن اگر مل کر بھی ایسی کتاب لکھینے کی کوشش کریں لیکن پھر بھی وہ نہیں لکھ پائیں گے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں